اس مسلم سے چھوٹے سے بچے کے بڑے بھائی کو جس کی عمر پندرہ سال تھی بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا پہلے بعد فیلی کی گئی پھر اس کے پخانے والی جگہ ہوا والی نالی گسا کے ہوا بھار دی گئی اور یقین کرو وہ بچہ پھول کر اس کا پیٹ باہر آ گیا اتنا ظلم کیا گیا پھر فیکٹری والوں نے وہ ویڈیو بھی چھپا لی یہ بچہ بتائے گا ساری بات اس کا بڑا بھائی یا بیچارہ خود ہی انصاف کے لیے اکیلہ ہی کھڑا ہو گیا اور آس پاس کے لوگ ساتھ ہیں لیکن بچے نے کہا کہ میں اپنے بھائی کے لیے حق ضرور لوں گا اچھا شاہ زیب وہ جو ہوا والی نالی تھی اچھا وہ کہاں گسائی تھی اس لڑکے نے وہ پیچھے وہ پہلے اپنے ایسے ایسے لگا رہا تھا پہلے اپنے بھائی اڑا رہا تھا پھر اس نے اس کے پیچھے لگا دی یہ بھی نہیں دیکھا پہلے باگ گیا پیٹ پھول گیا تھا بھائی کا پیٹ پھول گیا تھا پھر کتنے دن زندہ رہا وہ آپ کا بھائی بڑا تھا نا آپ سے کتنا بڑا تھا کتنی عمر تھی اس کی میرے سے چار سال بڑا تھا چار سال بڑا تھا پیٹ پھول گیا تھا اچھا کتنے دن پھر زندہ رہا ہوئی تین دن تین دن ہسپیٹل میں رہا یا گھر میں رہا پہلے تو وہ گھر لے کر آئے تھے کہ وہ انہوں نے جرنل لے کر گئے چنا تو وہ کہا رہے تھے کہ ٹھیک ہے آردی تو پر اب ٹھیک ہو جائے گا کچھ نہیں ہوتا تو وہ جب رات کو پہلے اتنی اٹھیاں کرتا رہا پھر اٹھین آئی تو کھونڈ کے اٹھیاں کرتا رہا پھر پانی نکلتا رہا تو پھر وہ اس صبح انہوں نے بولے ہیں وہ کہا رہے ہیں کہ نہیں بچا ٹھیک ہے پھر ادھا سے ان کا پتہ نہیں کہ کوئی یہ تھمسائے تھے ساتھ پڑے انہوں نے کہے ڈبا اپنا مگوایا تو لٹا آگے لے گئے ہیں اچھا ملک صاحب یقین کرو بڑی آپ نے کوشش کی ہے یہ ذرا ساری کہانی بتائیں کیونکہ ماں باپ تو گھر میں ہے نہیں کیا کیا ہوا کیا کیا آپ نے دیکھا پھر پولیس کو کیا کہا آپ نے بڑی محنت کی نا اس میں ذرا دنیا آپ کو دیکھ رہی سب کچھ بتانا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جی آپ نے اس معاملے کو ایلٹ کیا ہے بیسک میں اسی ایریا سے کانا سے ہی ریٹن ہوں لہورا کے نیوز سے تو یہ دو دن قبل پہلے جو ان کے والد ہیں اپنا ندیم اقبال صاحب وہ ہمارے پریس کلاب میں آئے گجمہ دروی کے اوپر ہمارا پریس کلاب انہوں نے کہا جی ہمارے میرے بیٹے کے ساتھ یہ سانیہ پیش آیا ہے اسی طریقے سے وہ لوگ آپ تک پہنچ گئے پھر آپ نے کیا کیا انہوں نے کہا جی وہ پولیس ہے جو وہ ہماری بات نہیں سن رہی اچھا ہاں فیکٹی میں دو دن یہ ہو گئے واقعہ پیش آئے کو لیکن فیکٹی مالکان نے بھی ہمیں پورے واقعہ کے بارے میں اگاہ نہیں کیا تو لہذا ہمارے ساتھ کھڑا ہوں پھر یہ بٹی صاحب ہیں اسی گاؤں سے رویٹر ہیں یہ گنتر کا گاؤں ہیں تو یہ انہوں نے بھی یعنی کہ کافی ایوٹ کی پہر ان کے ساتھ جو ان کے والد صاحب ہیں وہ پلیسٹریشن میں میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا انہوں نے اپلیکیشن لکھوا ہی بائٹ سے اور ساپنٹ کوئی بھوٹا صاحب ہے صاحب ارسپیکٹر اچھا پھر یہ ہوا کہ جب جیسے ہی اپنا ڈیری نمبر لگ گیا اپلیکیشن کا میں بھی اس وقت اسی کمرے میں مجود تھا میاں صاحب کے پاس میاں بھوٹا صاحب ارسپیکٹر انہوں نے میرے ساتھ ڈسکس کی کہ یہ 370 کیا بانتا ہے کیس ان کے مطاعت یعنی کے مطابق اپلیکیشن کے بلاب پر تو کیا ہونا چاہیے ہم تھوڑی چیزیں کیا ہونا چاہیے آپ سے پوچھ رہے ہیں کہتے جی آپ بتائیں کیا ہونا چاہیے میں نے کہا جی آپ ایسا رپورٹر ہوتا ہے نا ہم نے اس معاملے کو ایلٹ کرنا ہوتا ہے پھر وہ چیزیں تھوڑی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ایدھے برادرانہ کیونکہ وہ قانون ہے وہ چیزوں کو بہتر سمجھتے ہیں لیکن انہوں نے اپنے ایس پی صاحب کو ایس پی صاحب کو اس کی پکچر بیجی انہوں نے آگے سے کہا ہے کہ ان کی تھوڑی جی ویریفائی کر لو تو وہ جو لڑکا جس نے یہ واقعہ کیا ہے ان کو ارسٹ کر لیں ان کو ایدھائی کر ریٹ کر دینا تو دیباً ایک دے بعد سب انسپیکٹر منیر صاحب ہیں وہ بھی اپریشن کے انہوں نے پھر وہ بندے کو اسی گاؤں سے میرا خیلالو گاؤں یا یہی گاؤں سے ان کو ارسٹ کیا اس لڑکے کو تو رسٹ کر کے جیسے پولیس ٹیشن لے کے آئے ہیں وہ سب انسپیکٹر جو بھوٹا صاحب ہیں انہوں نے پوراً ہی جو ایف آئی آر تین گھنٹ میں یعنی کہ پروسٹ کے اندر نامزد کر دیا نامزد کر کے ایف آئی آر تین سو ستتر دفعات کے دیت وہ جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں دے دیا لیکن اصل حقائق تھے وہ جا کے انویسٹی ویوکیشن میں آنے تھے کیونکہ ان کے ایف آئی آر تو وہ تین سو ستتر کی بتا رہے تھے کہ یہ زیادت ہوئی ہے اچھا دوسرے دن جیسے ہی بچے کی یعنی کے دیت ہو گئی ہے بعد میں میں پتا چلا کہ جی وہ بچے تو زیادہ سنگین معاملہ تھا تھی کہ پھر ہم نے جو کنسرن آئی آئین کا سی صادق صاحب ان سے رابطہ کیا بچے کی دیت ہوگی اگر کبھلا پروسس آپ کلیر کریں جنرل آسپیٹل میں بھی بچہ جیسے وہ بھی آپ نے کہا جب فون کیا نا میں نے ان کو تب وہ اور ہی آسپیٹل کی طرف جا رہے تھے لیکن وہ ساتھ بجے بچہ فوت ہو گیا تھا یہ ساتھ بجے گدری پر اتر پہنچے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سے انہوں نے سپیس ڈالی نا وقفہ کافی آگیا ان کے والا صاحب ہمیں پھون کرتے تھے اچھا اس کے بعد ہم نے پھر ظاہر میں بھی ایک ریپورٹن ہوں میں نے اپنے چینل کو دینا ہوتا ہے یعنی کہ جو بھی کرنٹوں صورتحال ہوتی ہے میں نے ایزلائی کی ان کے اپنا فیکٹری کے باہر جتنی محنت کوشش ہوئی آپ نے کی ہاں جی جتنی بھی ہو سکتا ہے ہم نے ان کی ایفٹ کی ہے لیکن جب ہم فیکٹری کے مالکان تک پہنچے ہیں فیکٹری مالکان نے اور جو ان کے گارڈ ہیں انہوں نے دیکھ کے کی تالے چالے لگا دیئے یعنی کہ فیکٹی کندرین نہیں انہوں نے دیا یہ سپیر پڑ بانتا ہے ہونڈا کی فیکٹری ہے ہونڈا موٹسائیکل کی تو ایزلائی پہ یہ تو بعد میں میں نے ایزلائی جیسے کی ہے تو اندر سے ان کا جو ہوتا ہے اچھ آر وہ آ گیا باہر انہوں نے کہا جی ہمیں بتائیں کہ مسئلہ کیا ہے ان کو پتا ہی نہیں کہ مسئلہ کیا تھا ہمیں بتا ہی نہیں ہے ان کو ان کے جو جی ایم ان کو بھی نہیں پتا تھا وہ باہر ہی کھڑے تھے ان کو کوئی پتا نہیں اندر ہمیں لے گئے ہیں میں نے کہا جی آپ ہمیں وہ جہاں پہ یہ ہوا ہوا ہے اس کی تصدیق کر دیں انہوں نے پھر ایک ہمیں ویڈیو دی ہے جس میں واضح ہے یہ چیز نظر آ رہی تھی کہ یہ جو علی حسن ہے اور جس لڑکے نے ان کو یعنی کہ یہ پریشر دیا ملزم وہ دونوں آپس میں یعنی کہ ایک نا جیسے شکل کی طور پر کھیلتے ہیں نا کہ ایک دوسرے کو چھیڑ رہے تھے اور اسی دوران ہی نا وہ لڑکے نے بریشر والا پیپ اس کے تھوڑا سا یہ یعنی کہ ایسے ہوا لانے والی جگہ لگا دیا لگا دیا لیکن اس کے بعد یہ بچہ جو ویڈیو کے اندر ایسے پیٹ پکڑ کے ایک بندین ان کو سہارا دیا ہوئا ہے وہ آپ کے وینڈو میں یہ ویڈیو چلے گی بھی تو وہ یعنی کہ باہر کی طرف جا رہے ہیں یہ فیکٹی والوں نے ہمیں یہ سینیریو دیا لیکن اس سے پہلے جو بیت فیلی ہے وہ ایف آئی آر تو بیت فیلی کیا نا دیکھیں پہلے بیت فیلی اس کے بعد لکھا گیا کہ ہوا پیڑ میں بری گئی تو پھر پولیس جھوٹی ہے پھر میرے خیال سے پولیس یا تو فیکٹی مالکان جھوٹے نہیں میڈیکل بتائے گا کہ اس کے بعد اس کے ساتھ بیت فیلی ہوئی ہے یا نہیں اگر بیت فیلی ہوئی ہے تو تین سو ستر جو وہ ازاد رہے گی اگر نہیں ہوئی تو پھر تین سو دو تو ایڈ ہونی ہے نا اس میں تو وہ جائے مرزم ہے وہی تو زیادتی ہے ان کے ساتھ لیکن اس کے بعد جو اپلیشن کا تھا انہوں نے رات کو پٹرسٹ بھی کیا ہے روڑ بلا کر کے مین فروس پر روڑ گو اور ان کا مطالبہ یہ تھا کہ فیکٹی مالکان کو جو ہے وہ فور ارسٹ کیا جائے جبکہ اسی اف آئی آر کے اندر انہی کے جو اپنا اپلیکیشن کے مطابق لکھا ہوا تھا کہ فیکٹی مالکان اور مرزم کے خلاف کنونی کاروائی کی جائے جن کے فیکٹی مالکان اوری اس کے بیچ ہے ٹھیک ہے ابھی اپلیشن والے اپنی اف آئی آر دے کے ان کی پہلی اپلیکیشن کے انہوں نے اپنی اپ آئی آر دے کے اپنی آگے جو انویسٹیگیشن والے کیا کر رہے ہیں انویسٹیگیشن کا جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ انویسٹیگیشن جو ہے ابھی تک ہمیں آگے اس پروسس چلتا نہیں نظر آرہا انویسٹیگیشن کو پہلے مرزم میں یہ انویسٹیگیشن کو پہلے مرزم میں یہ ہونا تھا یہ تھا کہ وہ اب کریم ٹی میں یہاں پر آتی فرنس کے وہ فرنسی کرتی آکے ان کے اوٹے جاتے دیکھتی اور جس پیک کے ساتھ یہ بچے کے ساتھ واقعہ بیش آیا ہے اس کو ابھی تک ہینڈ آور نہیں کیا گیا وہ فیکٹی کے اندر ہی پلانٹ لگا ہویا ہے وہ اس نے وہ ابھی تک اپنے قبضے میں بھی نہیں لیا کوئی شوایت سے کٹھے نہیں کیے جو کہ اس تفتیش کا حصہ بنے سب سے بڑی بات یہ ہے اور جہاں تک ملوث ہیں بیچ میں ان کی صرف وائلیشن یہ ہے کہ ایک تو پندرہ سال کے بچے کو فیکٹی لوگ نہیں کرتا قانون کہ ان کو فیکٹی کا نام کیا ہے یہ میرا ڈی سی ایچھے کر کے نام ہے کیا نام ہے یہ کس چیز کی فیکٹی ہے یہ موٹروں سائلوں کے پارسل اگرہ بنتے ہیں اچھا ان کو پھر پولیس کو سارا کچھ دینا چاہیے تھا نہیں یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو آپ کی میر بانی ہے کہ آپ ایک اپنے چینل سے پوائنٹمنٹ لے کے اور اسائنمنٹ کے اوپر کھڑے ہیں یقین جانے کل جب میں اسائنمنٹ پہ تھا میں نے جب یہاں پہ کوریج کرنی شروع کی اپنی اتنے یہ مافیا سٹرونگ تھے فیکٹی والے انہوں نے میرے جو مالکان ہیں وہاں تک بات پہنچھا لیے تک انہوں نے کہا جی آپ کا پورٹر ہے جو وہ یہ ہماری اس بات کو ہائیلٹ کر رہا ہے وہاں سے مجھے اسائنمنٹ اڈیٹر کی بھی کال آئی مجھے جو ہمارے نویسہ میں ہیں وہ ہمارے بیورو چیف ہیں انہوں نے بھی کہا جی آپ نہ ہائیلٹ نہ کریں جیسے میں ان کو اگاہ کیا لیکن ان کا ادارہ انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ بے فکر ہوگی ہمیں ہو سکتا ان کو غلط گائیڈ کیا جیسے میں نے جب ان کو گائیڈ کیا جیسے میں نے جب ان کو گائیڈ کیا تو میرے ادارہ اللہ حمد اللہ ہماری نیوز جو بریک ہوئی ہے اس کے ساتھ پروپر ابھی تک بھی لاہور نیوز کی پوری ٹیم ان کے ساتھ چل رہی ہے آگے بھی اس بچے کے ساتھ ہیں آپ ان کے ساتھ ضرور نہ باؤں گا انیویسٹیکیشن کے ساتھ ہم چلیں گے اور اگوی تک انیویسٹیکیشن میں ایک کتم بھی انہوں نے اٹھایا جو ازار ہے جس سے یہ بچے کی دیتھ ہوئی ہے جس سے یہ پریش دیا گیا اس مشین کو ہینڈ اوڈ نہیں کیا گیا یہ مطالبہ ہے کہ وہ ہینڈ اوڈ اوڈ میں نے کیا گیا اچھا بیٹے آپ کتنے بائی تھے ٹوٹل دو ہی تھے ایک چلا گیا دنیا سے ایک رائے گیا آپ ہی بہین بہین مطلب پیچھے ایک بہین ہے ایک بھائی ہے چلیں جی اس ویڈیو کو جتنا ہو سکتا شیئر کریں یہ چھوٹا سا مسلم بچہ آپ لوگوں سے انصاف مانگ رہا ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے مسلم بچے انصاف لینے کے لیے کھڑیں کیونکہ اس کے ساتھی ہیں دوست ہیں اور اس کو ہم نے انصاف لے کر دینا جتنا ہو سکتا اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنی مہدوان انسر پٹی کو دیجی جادت اللہ آپ